نمسکار ٹیٹی نیوز ٹی فور دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ گنجن چلے بڑھتے ہیں آج کی بڑی خبر کی اور آج کشی نگل زلے میں مل مہا سبھا کی بیٹھک کی گئی جس میں زلے کے بلوک پر مکھ پر رونہ کی بھائی منوز سنگھ کا سونٹھ بار مل مہا سبھا کا زلہ دکش منایا گیا وہیں زلہ دکش چنے جانے کے بعد انجینئر منوز سنگھ نے اپنے کرتویوں کا پوری مانداری نسٹھا پوروک سماج کے لوگوں کے ہر دکھ سک میں صحیح کرنے کا وعدہ کیا وہیں ایس پی سنگھ بنے پرڑونا بلوک ادیخش چنا گیا بتا دے کہ کشی نگل زلے کے پرڑونا اس ستھ جی اسٹار میریج ہال میں سیندھ بار مل مہا راج نے بیٹھے کیا جک کی وہیں کارکرم میں سیندھ بار مل مہا راج نے راستے ادیخش گنگا سنگھ سیتھنار اور درجہ پرابت راج منتری رادش شیام سنگھ پہنچے کارکرم کی سیندھ جک آشتوش سنگھ بہو گناہ اور سیندھ بار مل سماج کے لوگوں نے مال ارپن کر سواغت پہ کیا کارکرم نے سنگھٹھن کے زلہ دکھش کے روپ میں جینیا منو سنگھ کو چنا ہے دیکھے گیارہ پروری دوہزار چوبیس کو گورپ پچھپا دیوی پارک میں سہتھوار مل بھاگے داری سنگھ پہ رہی ہے اسی کے اُلے کر کے ہم لوگ بلاک استرکی ابھی کمیتی بنا رہے ہیں بلاک استرک کے سبی پتہ دکاریوں کو ملوک کر رہے ہیں اور سبی کو جمعہ داری اس کی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو کسی قیمت پر سفل کرنا ہے اور گورپپور میں اس دن پورے سماج کے لوگ ہی کھٹھا ہوں گے چمپا دیوی پارک کے ساتھ ساتھ پورے گورپور سہر کو بھرنے کا کام ہمارے ساتھوار مل سماج کے لوگ کریں گے اسی کی تیاری بیٹر کو لے کر کے آج یہاں ہم لوگ پڑھرانہ میں آئے ہوئے ہیں یہاں بھی سنگٹھن بنا کر کے اپنے سماج کے لوگوں کو سادھان ساری کے وقتہوں پر ہم لوگ چرچہ کریں گے اور مہاریلی کی تیاری ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اسرائیلی کو دکھا کر چناؤں میں کیا اثر ڈالنا چاہتے ہیں نہیں نہیں اسرائیلی کو دکھا کر کے ہم لوگ اپنے سماج کو بتانے کا کام کر رہے ہیں کہ جیسے ان سماج نے اپنا حق عدقار لے لی جائے کٹھا ہو کر کے اپنا سنگٹھن بنا کر کے سمیں آ گیا ہے کہ ہمارے سماج کو بھی کٹھا ہونا چاہیے اور یہ کٹھا ہو کر کے اپنے سماج کے لوگوں کو بھی اپنا حق اور عدقار لینا چاہیے اسی لئے ہم لوگ یہ رہلی اور یہ سنگٹھن بنایا ہیں کہ سنگٹھن ہمارے پوروجوں کا بنایا ہوا سنگٹھن ہے بہت پرانا سنگٹھن ہے دوہزار ایک میں ہمارے پوروجوں نے سنگٹھن کو بنایا تھا اسی سنگٹھن کو لے کر کے ہم لوگ آج رہلی کرنے جا رہے ہیں جسے بھاگی داری کو لے کر کے تمام چرچہ ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں لگاتار 90% لوگ ووٹ کرتے چلے آئے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو کی لیکن دیکھئے 90% ووٹ جہاں ہمارے سماج کے لوگ کرتے چلے آئے وہاں میرے سماج کو ابھی تک کوئی سممان نہیں ملا آپ دیکھیں ہوں گے جس سماج کے لوگ جس دل میں ووٹ دیتے ہیں اس دل کے لوگ اس سماج کو سممان دیتے ہیں کسی بھی دل کی میں بات کر رہا ہوں ایک دل کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میرے سماج کے لوگ جس دل میں 90% ووٹ دیتے ہیں وہ دل آج تک ہمارے سماج کو سممان نہیں دیا اسی لیے ہمارے سماج کے لوگ اتنی بڑی رہیلی کا لیڑا اٹھائے ہیں اور بھاگی داری سنکلپ مہا رہیلی کرنے جا رہا ہے یہ رہیلی جب ہم لوگوں کی شفل ہو جائے گی ہم لوگ مل بیٹ کر کے کسی بھی دل سے جو دل ہمارے سماج کو سممان دے گا اس کے ساتھ میرا سماج رہے گا